السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ گاؤں میں کیا شلول ہوتا ہے کس حساب سے چارہ کٹا جاتا ہے کیسے کترا جاتا ہے اور پھر بینسوں کو ڈالا جاتا ہے اس ویڈیو میں پورا آپ کو دکھائیں گے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک پہنچ جاتے دوستو الحمدللہ بھائی نے چارہ کٹ لیا ہے اب اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے تاکہ ادھر سے تقسیم کر کے جس جس جانور کو ڈالنا ہے اس پہ ڈالیں گے اب بھائی ادھر رکھے گا ایک سائیڈ پہ اسے اور پھر جاکن کی کھرلیوں میں ڈالے گا ماشاءاللہ مور بھی میرا بلکل ٹھیک ہو گیا جی وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا کچھ مسئلہ بن لیکن الحمدللہ بھائی ہے کافی دانوں گیرہ پانے گیرہ کھا کے کھڑے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ اب کافی بہتر ہے ان کا بھی ٹائم ہو گیا ان کو چارہ ڈالنے کے لیے یہ بھی بس ریڈی ہیں ابھی ان کو کھولیں گے ادھر سے اور کھرلیوں پہ جا کے باندھیں گے تاکہ یہ اچھے طرح کھالے اور شام کو دودھ دے ابھی بندہ ان سب کو ڈالے گا کھرلیوں میں انہیں چارہ ڈال دے گا اور لاکھ ان کے اوپر باندھیں گے اور اس طرح دوستو یہ تقسیم کر رہا ہے جانوروں کی جو کھرلیاں ہوتے اس میں تاکہ وہ اپنی اپنی کھرلی میں آرام سے کھانا کھا سکے اب ان کو بھر دیا جائے گا تاکہ وہ شام تک کھائے اور کھا کے جب فریش ہو جائیں تو پھر ان سے تازہ دودھ حاصل کیا جائے سوائی بادشاہ کھرلیاں جائے گا سارا دن کھتے رہے آج یہ پٹھے کھتر کے در رکھ دیں اور ان میں سے پھر سب کو ڈالنے شروع کر دیں گے اب بھائی انہیں کھولنے کے لئے آگیا ہے تو اسے انہیں کھول کے جا کے اوپر باندھیں گے اس کے اوپر کھرلیوں کو اپر اور تاکہ یہ اپنا پیٹ بھریں اپنا کھانا اچھی طرح سے مکمل کر لیں کیونکہ پہلے ان کے جانے سے پہلے ہی ہم نے ان کی کھولییں جو وہ پٹھوں سے کافی ہم نے بھر دی ہیں یہ جا کے کھالیں گے خود ہی یہ بچہ بھی جا کے ادھر ہی باندھیں گے پینسوں کو اوپر باندھیا گیا ہے اب یہ کھاری ہیں جو اپنا پٹھے وغیرہ کھاری ہیں اور ایک گھنٹے بعد ان سے پھر دودھ لیا جائے گا دوستو آرام کر دی آج یہ لسی پی کے لیکن لسی اس نے ابھی بھی چھوڑی ہوئی ہے کھڑی ہو آج آرام کر رہی ہے لسی اس نے پیئی تھی لیکن تھوڑی سی ختم کر دی آج پھر وہ دوبارہ اس نے پینا شروع کر دی مجھے دیکھ کے اور ماشاءاللہ یہ اب نو مہینے کی ہو چکی ہے تو جلد ہی یہ اپنے حساب جس مقصد کے لیے رکھی اپنا مقصد پورا کر دے گی میرے بھی ابھی ہو سکتا کہ ایک آدھے دن میں یہ مطلب انڈوں کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ ان کے جو رہا میں نے ایک سائیڈ پہ جگہ بنائی ہے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا ایک سائیڈ پہ تھی جگہ لیکن وہ جو سامنے ہے تو ادھر سب اٹھا کے میں نے ادھر ساتھ بنا دی ہے تو اب یہ انشاءاللہ جلد ہی انڈہ دیں گا اور بچے نکالیں گے مرگیاں اپنی جگہ سے آئی ہیں جی بلکل فٹیں اور کل ڈے ہوئی تھی لیکن آج انہوں نے انڈہ دینا سٹارٹ کر دی ہے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے انہوں نے پتہ ہے کہ آج ہم نے یہاں ہی رہنا ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کو ضرور آن کریں تاکہ جو نیکس ویڈیو ہے آپ کو پتا چل جائے اور کمنٹس کر کے بتائیں جو خامی ہے جو بھی مطلب کچھ رہ گیا جو صحیح نہیں ہو رہا وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتا کریں تاکہ نیکس ٹائم ان کو بلکل ٹھیک کر دیا جائے اور اسے میں دیسی سیٹ اپ کہتا ہوں کیونکہ دیسی ڈیرے پہ میں نے بنایا ہوا ہے اور جو ابھی شاکشکر سٹار ہے سٹارٹ لیکن جب یہ تھوڑا سا عروج پہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ بلکل سٹ ہو جائے گا جی دوستہ چاچو دودھ نکالنا شروع کر دیا چلیں پوچھتے ہیں جا کے چاچو سے چاچو چلیں گے جی گھار دوسری بینس کے لئے اور میں مجھے ذمہ لگا گیا کہ تم نکالو دودھ اور آج میں دودھ نکال رہا ہوں یہ دودھ ماشاءاللہ بیس شروع کیا اور لاسٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ بینس کتنا دودھ دیتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے جی الحمدللہ الحمدللہ میں نے دودھ نکال لیا یہ چیک کریں بینس کا دودھ اور اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ہو سکتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ